اسلام علیکم جی یہاں پہ سب سے پہلے جو میرا آج کا بڑا ٹاسک تھانا وہ تھا مائکرو ویو کو صاف کرنا اچھا مائکرو ویو میرا فرچ کے اوپر رکھا ہوا ہے اور میرا ہاتھ نہیں جاتا تو میں بڑا اچھل اچھل کے اس کو ڈیلی بیسس پہ تو کلین کر لیتی ہوں لیکن اس کو ڈیپ کلین کرنا بہت ضروری ہوتا اور میں کیسے کرتی ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو میں نے ایک مائکرو ویو کا ہی یہ ہوتا ہے مگ جو کہ آپ کا مائکرو ویو سیف ہوتا ہے ڈش واشر سیف ہوتا ہے اس میں میں نے لیمن جوس ڈالا ہے میرے پاس فریش لیمن نہیں تھے ادر وائس آپ فریش لیمن لے لیں یا آپ لیمن کے چھلکے لے لیں میں وہ بھی یوز کرتی ہوں بہت ہی اچھے ہیں اور اس کو میں نے تقریباً دو سے چار منٹ کے لیے اوون میں رکھ لیا تھا ایک بار میں نے دیکھا تو مجھے سٹیم کم لگ رہی تھی تو میں نے کہا ایک بار دوبارہ اس کو میں گرم کر لیتی ہوں اور جب تک یہ گرم ہو رہا ہے تو اتنی دیر تک میں جلدی جلدی برتن جو ہے وہ واش کر رہی تھی اچھا جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی اچھی سٹیم جو ہے نا وہ بن گئی ہے تو لیمن جو ہوتا ہے نا اور پانی کے ساتھ آپ لیمن مکس کر کے جب رکھتے ہیں اس سٹیم جو بنتی ہے تو وہ سارے اوون میں جاتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اوون مائکرو ویو بہت ہی اچھے طرح سے بغیر کسی جو سپری ہوتے ہیں ہمارے پاس اس سے ساف ہو جاتا ہے کلینر جو ہوتے ہیں تو ویسے میں کلینر بھی یوز کرتی ہوں لیکن یہ جو ہے نا طریقہ بہت ہی بیسٹ ہے میں زیادہ تر یہی یوز کرتی ہوں تو آپ دیکھیں جو لیمن مکس ہو ہے اس کے ساتھ اور جو اس کے سٹیم جا رہی ہے نا تو یہ سارے اوون میں اچھی طرح سے چلی جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فوراں ساف ہو جاتا ہے اچھا اوون کے بارے میں مجھے بہت کوئیسچن آتے تھے کہ آپ اوون کہاں پہ رکھتی ہیں دکھاتی نہیں ہے اچھلی اتنا اوپر رکھا ہوا ہے اور چیئر میں زیادہ رکھتی نہیں ہوں کیونکہ اس فرش پہ چیئر سلپ ہوتی ہے تو مجھے ڈری لگا رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ سلپ نہ ہو جائے گر نہ جاؤں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے کام سب کچھ خود ہی کرنا ہوتا ہے اور ہم یہ چیزیں ہیں ہم کیا کوئی بھی یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا اللہ تعالی سب کو اپنی امان میں رکھیں تو اس لیے پھر جب میں نے یہ ساف کرنا ہوتا ہے میں بڑے دھیان سے نیچے اتارتی ہوں اس کو رکھتی ہوں اور پھر میں آرام سے تسلی سے سارا ساف کرتی ہوں اچھا جی تو میں نے اندر سے اس کو اچھی طرح سے ساف کر لی اور آپ کے سامنے ہی کیا ہے اس میں کوئی اتنی ایفرٹ نہیں لگتی ہے کل میں نے ولوگ شیئر کیا تھا تو اس میں میں نے شیئر کیا تھا کہ میں نے سارے کیبنٹس جو ہیں وہ ساف کیے تھے اور آج میں نے اپنی اپلائنسز جو ہیں اوون ہے ایون کے سوچز وغیرہ یہ میں نے آج سارے ساف کرنے تھے اوون ویسے تو ساف ہو گیا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری جو دیسی کوکنگ ہوتی ہے نا جس میں کہ ہم آئل اور پراتھے وغیرہ میرے گھر میں اتنا نہیں بنتے ہیں اسمان کے لیے میں صبح کے ٹائم ایک روٹی بناتی ہوں جس پہ میں بٹر یا آئل یا گھی ڈالتی ہوں تو وہ بس بنتی ہے لیکن ہم سالن بناتے ہیں ہمارے دیسی کھانے ہوتے ہیں ان میں آئل زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہماری کچن میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اپلائنسز ہوتے ہیں تو ان پہ یہ آئل آ جاتا ہے اور اس طرح سے چپک جاتا ہے مٹی وغیرہ یہاں اتنی نہیں آتی ہے لیکن جو کھوکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو میں اس لئے آرام سے تسلی سے صاف کرتی ہوں آج میں نے کھانا نہیں بنانا تھا تو میں نے کہا کہ اب میں آہستہ آہستہ کر کے ڈیلی جو ہے نا وہ کچن کو اس طرح سے کلین کر لوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی موٹیویشن ملے آپ کے بھی کام پینڈنگ ہیں تو آپ بھی کر لیں تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے میں یہاں سے بھی صاف کر رہی ہوں اور میں نے ڈیٹیل میں اس کو آج جو ہے نا وہ صاف کر لیا تھا اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ اس سے صاف ہو جائے ادھر وائس اس سے بھی کافی کلین ہو جاتا ہے تو مجھے کوئیسٹن کافی آتے تھے کہ آپ اوون نہیں دکھاتی ہیں تو بس یہی ایک وجہ ہے کہ اوپر رکھا ہوا ہے نا تو اس لئے میں یوز تو کرتی ہوں ریگولر کرتی ہوں بہت زیادہ نہ بھی کروں تو کرتی تو ہوں ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہی ہے تو یہ ہے کہ پھر میں اوپر بڑی مشکل سے اس کو یوز کرتی ہوں اچھی طرح سے یہاں پہ صاف کر رہی ہوں جب یہ سارا صاف ہو گیا تسلی کے ساتھ پھر میں نے ایک ٹاول لیا ڈرائی ٹاول ہے اور صاف ٹاول ہے اس کے بعد میں نے اس سے سارا ڈرائی کیا اس کو اور اس کے بعد پھر میں نے فریچ کے اوپر بھی سارا صاف کیا تھا وہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی مجھے ڈری لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں آرام سے جو ہے وہ کلیننگ کر لوں اچھا یہ جو آپ کو پیچھے سوچز نظر آ رہے ہیں یہ بھی میں نے بریش کی مدد سے سارے صاف کیے تھے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا صاف ہو گیا ہے اور چمک گیا ہے بلکل مطلب دل خوش ہو جاتا ہے آپ کی جب کچن کی چیزیں گھر کی چیزیں جب آپ اس پر محنت کرتے ہو صاف ہو جاتی ہے نا تو بہت اچھا لگتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے الحمدللہ جی بالکل صاف ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں فریچ کے اوپر کا یہ حال ہے حالانکہ یہ ریگولر ڈیلی بیسس پہ میں کلین کرتی ہوں لیکن پھر بھی آپ کو ڈیپ کلیننگ ضرور ہی کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ جو آپ کا اوون ہوتا ہے اس میں آپ مائیکرو ویف کا جو کور ہوتا ہے وہ یوز کریں آپ صاف کریں آپ جو بھی کریں پھر بھی یہ ہو ہی جاتا ہے اور اس لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ کہ یہ ریالٹی ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے اس لیے میں پراب پر آپ کو کلین کر کے یہاں پہ دکھا رہی ہوں اچھا یہاں پہ نا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں رسٹ بھی لگاوا تھا تو میں نے سپری کیا اور اس کو مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا تھا وائٹ والا سپری کیا تھا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی سلپ ہوتی ہے اس پہ میں نے بڑی مشکل سے ٹھہر کے سارا جو ہے وہ ساف کر لیا پھر میں نے اس کے اوپر پینٹ کا سپری کر دیا اور اس کو میں نے رکھ دیا اب یہاں پہ میں ساف کرنے لگی ہوں اپنا ٹوستر اور آپ یہ دیکھیں میں ڈیلی بریڈ اسی میں ٹوست کرتی ہوں کیونکہ اسمان تو خیر تھوڑی بہت کھاتے ہیں کبھی کبھار کھاتے ہیں ان کا موڈ ہوتا ہے لیکن میں ناشتے میں لیتی ہوں تو اس کو بھی میں اچھی طرح سے ساف کروں گی اور مجھے ایک کچھ دن پہلے کسی نے کمنٹ بھی کیا تھا کافی کمنٹ پھل کے آتے ہیں مجھے کہ آپ یہ جو چولے کے ساتھ رکھتی ہیں یہ خراب نہیں ہوتے گندے نہیں ہوتے یا ان پہ آئل نہیں آتا گریسی نہیں ہوتے تو آپ ان کو کیسے ساف کرتی ہیں تو اسی لیے میں نے سوچا کہ چلے میں پروپر ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں اچھا وہ جو لیمن والا تھا نا پانی اسی سے ہی میں اس کو بھی ساف کر رہی تھی آپ دیکھیں یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی اگر کلینر ہو اس طرح سے سٹوپ والا سپری ہوتا ہے آپ وہ بھی تھوڑا یوز کر کے اس سے بھی ساف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے برش میں نے رکھا ہوتا ہے اور یہ میرا کچن کا ہی برش ہے جو کہ میں انہی کاموں کے لیے یوز کرتی ہوں کیونکہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ آپ کا ڈسٹر یا جس سے آپ ساف کرتے ہیں سپنج ہوتا ہے تو اس لیے یہ والی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں بڑی یوسفل ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں یہ بھی اچھا خاصا ما شاء اللہ ساف ہو گیا اور یہ جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں گرتے ہیں پارٹیکلز چھوٹے چھوٹے تو یہ میں اس طرح سے سارا ساف کر لیتی ہوں تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑے سی ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں لیکن تسلی سے آرام سے بیٹھ کے آپ کریں اور جس دن آپ نے کھانا نہ بنانا ہو یا آپ دن کو بنا لیں جلدی بنا کے رکھ لیں تو پھر آرام سے یہ کام آپ کریں اور اب آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ویسے میں ڈیٹیل میں ساف کروں گی لیکن میں ساتھ ساتھ ابھی کپڑے بھی واش کر رہی تھی میرے بہت سارے اور کام بھی تھے تو میں نے سوچا چلو میں یہ سارا کر لیتی ہوں پھر اندر سے اس کو میں پراپر بیٹھ کے ایک دن اسی پہ میں وقف کروں گی دوں گی اور اس کو پراپر میں ساف کروں گی اور یہ دیکھیں جی اوون میں نے سیٹ کر لیا ہے ابھی میں نے بریڈ اوپر رکھی ہے کیونکہ نیچے بھی ساری میں صفائی کر رہی تھی اور یہ ٹائمر یہاں پہ ہے اور یہ چھوٹا سا میرا گریٹر جو جو بہت اچھا لگتا ہے گارلک میں زیادہ تر اس میں گریٹ کرتی ہوں تو یہ بالکل ساف ہو گئے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے رکھ دی اپنا دوں گے یہ بھی صاف ہو گئے ابھی میں نے کھھانا کھانا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چیزیں میں نے رکھی ہیں چولے کے اوپر لیکن شکر ہے یہ ساری چیزیں صاف ہو گئی ہیں اس کے ساتھ میں نے والز پھی ساری صاف کی تھی مولٹ کا سپریر کیا تھا کپڑے میرے ساتھ ساتھ واش ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساری دیواریں اور اوپر نیچے والی جتنی ہے یہ بھی میں نے ساری صاف کی تھی اور ماشاءاللہ سے چمک گیا سوچز بھی بلکل صاف ہو گئے کل نا ہم لوگوں نے قابلی پلاؤ کھایا تھا مگوایا تھا اور گاجریں اوپر ختم ہو گئی تھی اس کی تو ابھی میں دوبارہ سے جو ہے اس کو میں نے اس میں کٹر میں کٹ کر لیا ہے تھوڑا سا پانی تھوڑا سا چینی ڈال کے اور اس کو میں بنا لوں گی تو میں نے پین رکھا ہے بس اس میں جلدی جلدی سے یہ ڈال کے اور میں بناتی ہوں رات کو اسمان قابلی پلاؤ لے کر آئے تھے تو وہ ہم نے رات کو ہاف کھایا تھا ہاف بچا ہوا تھا اس لئے میں نے کھانا نہیں بنایا تھا کچھ لیفٹ آور سالن بھی رکھا ہوا تھا جو کہ میں نے ایک دن پہلے بنایا تھا کچھ اسمان لے کر آئے تھے تو اس لئے کھانے کی آج میری چھٹی تھی تو میں نے کہا چلو میں اپنے سارے کام کر لیتی ہوں تو ہم نے اس کے اوپر سے نا وہ گاجر اور کشمش ساری کھا لی تھی تو ابھی میں نے اسمان کو بھی لنچ باکس میں دینا تھا تو میں نے کہا چلو میں ایسا کرتی ہوں میں گاجریں خودی جو ہے نا وہ اس طرح سے بنا کے اور رائس پر ڈال دوں گی کیونکہ یہ جو کمبینیشن آتا ہے نا قابلی پلاؤ کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے آئل میں تھوڑے سے اس کو فرائے کر لیا اس کے بعد ایک ٹیبل سپون سے تھوڑے سی کم میں نے شگر ڈالی ویسے یہ جو ہے نا چینی یہاں پہ بہت میٹھی نہیں ہوتی میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ اس لیے میں بھی کبھی کوئی ریسپی ہے کوئی چیز شیئر کروں تو مجھے یہ ہوتا ہے کیونکہ شروع شروع میں نا میں بڑی پریشان ہو جاتی تھی کہ میں نے اتنی چینی ڈالی ہے پاکستان والا میرا مائنڈ ہوتا تھا تو یہ کیوں نہیں میٹھا لیکن اب آ کے مجھے یہ ہوتا ہے کہ اب کیا مطلب جب آئی تھی جب کوکنگ کرتی تھی شروع میں پریشان ہوتی تھی پھر آہستہ آہستہ سمجھ آ گئی تھی تو اس لیے جب میں ڈالتی ہوں یہاں پہ تو آپ کو شاید بہت زیادہ لگتی ہو لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں بس تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا ڈھک کے رکھ دیا تھا اسمان کو میں نے سارا بیک پیک کر کے دے دیا تھا اور خود میں یہاں پہ سارے کام کر کے سکون سے بیٹھ کے اب میں کھانا کھا رہی ہوں اور کپڑے بس ساتھ ساتھ واش ہو رہے ہیں میرا اب یہ ٹاسک بھی تھا کچھ ہو گئے ہیں کچھ ہو رہے ہیں تو کافی سارے کپڑے میں نے واش کرنے تھے تو بس وہی میں لگی بھی تھی تو ویڈیو کا میں جی انڈ کرتی ہوں thank you so much for watching ویڈیو اچھی لگی ہو تھوڑی سی motivation ملی ہو تو ضرور like کیجئے گا اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھیں یہ کام بھی چل رہا ہے thank you for watching انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ